ایم 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 بورڈ کی میٹنگ تیپ آگئی پاکستان کے لیے خصوصی کرز پروگرام کی توسیق ہی جائے گی میٹنگ 25 ستمبر کو تیہ ہوئی ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف جولی کوزیک کا کہنا ہے آئی ایم 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 مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف سطح کا معاہدہ جولائی میں تیپ آیا تھا پاکستان نے نو ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ گودشتہ برس کا امیابی سے مکمل کیا پاکستان 37 ماہ کی کرز پروگرام کیش سر شرائط پر عمل درامت کر رہا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہہ کہنا ہے کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے ہیں وزیر آزم کی ٹیم آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حتمی مراحل میں قریدی کردار ادا کیا روامہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے جلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی مویشت احسا کام کے بعد ترقی کی جانم گامزن ہے مہنگائے کی شرح میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا سٹیٹ بینک نے شرح سود میں دو فیصد کمی کا اعلان کر دیا پولیسی ریٹ 19.5 سے کم ہو کر 17.5 فیصد کر دیا سٹیٹ بینک نے شرح سود میں دو سو بیسس پوائنٹس کمی کی دو ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی رقارڈ ہوئی کاروباری اعتماد میں بہتری آئی سٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک نے شرح سود میں دو فیصد کمی کر دی پولیسی لیٹ میں دو فیصد کمی خوشائند ہے شرح سود کم ہونے سے کاروبار اور معشد کو فائدہ پہنچے گا معشد میں بتدریج بہتری آ رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اللہ کرے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے آئی ایم ایف پروگرام کے بعد گروت کے اقدامات اٹھائیں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر بھائیوں والا ساتھ دیا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کرزوں سے جان چھڑانی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے وزیر خزانہ کبینہ ارکان اور متعلقہ حکام کی کابشیں قابلے ستائش ہیں بجلی کے شعبے اور ایپی آر میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں این ایک سو اکتر اہمیار خار میں زمنی انتخاب تمام تین سو ایک پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائی جا گئے پیپس پارٹی کے تاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر جیت گئے پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر زمنی الیکشن کے دوران ٹرناؤٹ پینسٹر سے ستر فیصد رہا کئی پولنگ سٹیشنز پر بدنظمی کے واقعات بھی دیکھیں قصبہ ظاہر پیر میں آر او آفس قائم پولیس کی بھاری نفری طائینار نشیس پی ٹی آئی کے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی اریمین گنڈاپور کی خود افغانستان سے مذاکرات کی بات فیڈریشن پر حملہ ہے انہوں نے کس حیثیت سے مذاکرات کا اندیا دیا ملک کی سلامتی کو دعو پر لگایا کوئی صوبہ کسی ملک سے برائے راست مذاکرات نہیں کر سکتا وزیراعلا کے پی اور ان کے لوگ جس راستے پر چل رہی ہیں اس سے ماحول کو گدلہ کیا جا رہا ہے وزیراعلا کے اتفاق وجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا سیاست میں شک کی جگہ بنا لی یہاں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا ایک صوبے کا وزیراعلا دوسرے صوبے پر چڑھائی کی باتیں کر کے بغاوت کو ہوا دے رہا ہے پہلی ناکام بغاوت کے سمرات ابھی تک ملک اور ان کی جماعت بغت رہی ہے وزیراعلا پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید کہا کہ سیاسی میدان میں اور کارگدگی میں مریم نباز کا مقابلہ کرنے کی بجائے ذاتیات پر حملہ کر کے ہیرو بنتے شرم آنی چاہیے مریم نباز مخالفین کے بجائے صوبے کے گیارن کروڑ عوام کی خدمت کر رہی ہیں جس صوبے میں ان کی گیارن سال سے حکومت ہے وہاں بے روزگاری غربت مہنگائی اپنے عروج پر ہے ایک طرف اسٹبلشمنٹ کو دھمکیا دیتے دوسری طرف معافیاں مانگتے ہیں یہ ان کی عقاد ہے کیپی اسمبلی میں وزیراعلا کے خلاف آبازیں اٹھ رہی ہیں علی امین گنڈاپور کو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہی مسٹر ٹین پرسنٹ کے لقب دے رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس بانی پی ٹی آئی کے بریت کی درخواست مصرد عدالت کا وقلہ صفائی کو آج نیب تفریشی آفیسر پر جرہ کرنے کا حکم بچھرا بی بی کی درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جابید رانہ نیرڈیالا جیل میں کی اسلامباد آئی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہماؤں کے جسمانی روان کا فیصلہ موطل کر دیا وقاس اکرم زین قریشی ملک و ویس ملک آمید ڈوکر احمد چٹھا اور دیگر شامل چیف جسٹریس آمیر فاروق کو جسٹریس و منفعت امتیاز نے کیس کی سماعت کی اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جو ڈیشل ہو جائیں گے آپ اس جسمانی روان کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے چیف جسٹریس کا پروسیکیوٹر سے سفتار جسمانی روان کا فیصلہ موطل کرنے سے برا تحصر جائے گا پروسیکیوٹر نے ملزمان کے خلاف ایف آئی یارز پڑھ کر سنائیں کیا برا تحصر جائے گا میں واضحہ اوبزربیشن دے چکا ہوں چیف جسٹریس آمیر فاروق ریمارک سماعت آج سکھ ملتوی پی ٹی آئی جلسے پر درج مقدمات میں گرفتار ملزمان کی درخواستوں پر آرڈر جاری کیا گیا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو موطل کرنا قبول دہنی آئین و قانون کو توڑنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے حکومت کے بلے کچھ نہیں ان کو فارم سنتالیس پر بٹھایا گیا حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کریں یا مذاکرات نہیں کر سکتے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ پختون خواہ میں گورنر راج کا کوئی امکار نہیں کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا علیمین گنڈاپور کے بیان پر معافی کی ضرورت نہیں ہے سیاست میں کوئی چیز فائنڈر نہیں ہوتی کوشش کریں گے تنہو کم ہو پارٹی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں سب متحد ہیں فارلیمنٹ سرکان کی گرفتاری سپیکر کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس خرشی چاف متفقہ طور پر چیرمن کمیٹی متقب پواج آسف کا کمیٹی کا بائیکارڈ کہا میں اس کمیٹی کا ممبر ہی نہیں بنتا یہ کوئی بات نہ ہوئی ایک طرف سے تنقید ہو پی ٹی آئی نے چار سال کیا کیا نواز شریف منت کرتا رہا کہ میری بیوی بیمار ہے میری بات کروا دیں یہ کیا بات ہوئی تب سب ٹھیک تھا اب سب غلط ہے سینٹ الیکشن بھی پرڈکشن آرڈر پر میں ایوان آیا تھا موزیشن لیٹر کے چیمبر میں موجود تھا مجھے جنرل فیض کا فون آیا کہا گیا آپ کے تین ووٹ ہیں گلانی کے خلاف دینے ہیں تب آپ لوگ نشے میں تھے تب آپ کو سب ٹھیک لگ رہا تھا مولانا فضل عمان نے خوضہ آسف کو بیٹھنے کا کہا مولانا نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا غلط تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں لاجس میں ہماری ممبرز کو گرفتار کیا گیا وہ تب بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے ملک میں بڑتی دہشت گردی پر ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے ہمیں اداروں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے مولانا فضل عمان اور عمر ایوب کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا چیئرمین خرشید شاہ نے کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ طلب کر لیا ہمارے لوگوں کی گرفتاریوں پر صرف معذرت قبول نہیں وزیر آزم شہباز شریف یا وزیر داخلہ میں سے کسی کو استیفہ دینا پڑے گا پارلیمنٹ سے ایم این ایس کو گردنوں سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا بہت برداشت ہوا لو لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے چاہے این او سی ہو یا نہ ہو پی ٹی آئی کے سینیٹر علی زفر کا سینیٹ میں سارے خیال سینیٹری فرانک شدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا مضمت کرتا ہوں ایسے واقعات پارلیمنٹ کا قد اونچہ نہیں کرتے پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے سپیکر قومی اسمبلی نے واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ستائی جلائی کو مجھے گھر سے نکال کر گرفتار کیا گیا کاش اس وقت علی زفر میری گرفتاری کو غلط کہتے یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہم کاٹ رہے ہیں اگر کل ظلم ہوا تو آج نہیں ہونا چاہیے اپنے کردار پر نگاہ دارنی چاہیے کسی کو گالی دینا کونسا انقلاب ہے آپ صرف توڑھوڑ جلاو گراؤ کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لاسکتے جو موریت کا حسن ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت جو پارلیمان پر لانت پیشتی رہی ہے بڑے سال وہ اچانک لانت سے تقدس پر آگئے انہیں پارلیمان کا تقدس یاد آگئے لیکن صاف اگر اس معاملے پر بالک نظری کا ثبوت دے اور دھمکیوں اور بڑکیوں سے باہر آ جائے سپیکر آیا صادق بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس ایشو کو بہتر طریقے سے حل کریں سپیکر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہونا افسوسناک ہے پارلیمنٹ میں گرفتاریوں پر سپیکر نے ایکشن دیا سپیکر معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے ذمہ داران تک پہنچا جائے گا تحریک انصاف بڑھ کے امارنے کے بجائے سپیکر کے ساتھ تعاون کرے تحریک انصاف کے دور میں پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا اسمبلی پر لانت بھیجنے والے اب تقدس کی بات کر رہے ہیں جلسے میں انتہائی بہہدہ زبان استعمال کی گئی نولیگی رہنما قرم دسترگیر کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو نہانما تحریک انصاف علی محمد خان نے کہا کہ دس ستمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے آئی جی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر پولیس حلکار نہیں آئے باہر سے راکین کو گرفتار کیا پارلیمنٹ کے باہر سے تین ممبران گرفتار ہوئے اصل معاملہ دس ممبران کا پارلیمنٹ کے اندر سے اقبا ہے نقا پوش کون تھے اس کا تائین کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے موسیقی